سماج وادی پارٹی کے مہا سچیو رام گوپال یادف نے لوگ سوہ چناؤں سے پہلے بڑی بات کہہ دی ہے منیش سی سودیا اور رابڑی دیوی پر ایڈی اور سی بی آئی جانچ کو لے کر رام گوپال یادف نے کہا کہ لوگ سوہ چناؤں سے پہلے وپکش کا کوئی نیتہ نہیں بچ پائے گا رام گوپال نے کہا کہ لوگ سوہ چناؤں سے پہلے اس دیش میں وپکش کا کوئی ایسا نیتہ نہیں بچے گا جس کے خلاف ایڈی آئی ٹی کی کاروائی نہ ہو سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا ہے اندھا بلکل جب نیائے پالیکہ کا سہارا اور مل جائے پھر تو لوگ بلکل ان کو یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو جیل میں ڈالنے سے آتنکت کرنے سے ان کے خلاف لوگ نہیں اتریں گے اتحاس سے آدمی کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے ایک بار ڈاکٹر رادہ کرشن نے سویت یونین میں سٹالین سے کہا تھا کہ ایک ہی چیز ہم جانتے ہیں کہ اتحاس سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا انہوں نے اندھرا گاندی سے کچھ نہیں سیکھا انہوں نے سبھی کو جیل میں ڈال دیا تھا جس کے بعد وہ خود چناؤں ہار گئیں اور ان کا لڑکا بھی چناؤں ہار گیا تھا بتا دے کی پشتر دنوں ہولی سے پہلے بیہار میں لالو یادت کی پتنی پر نوکلیوں کے بدلے جمین گھوٹالے ماملے میں سی بی آئی نے پوچھتاچ کی وہیں لالو کی بیٹی میشا کے گھر بھی پوچھتاچ ہوئی ادھر دلی میں منیشت زودیا پر بھی گھوٹالے کا آروپ لگا ہے رام گپالی آدف کا بیان انہی سب گھٹناوں کے بعد آیا ہے موسیقی